شاہ جہاں کو دارہ شکو سے بہت لگاؤ تھا وہ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا اور اس کے ندیگ سب سے زیادہ محبوب تھا ادھیاس کاروں کی معنی تو شاہ جہاں کی اسی محبت نے دارہ شکو کو کمزور بنا دیا تھا دارہ شکو سے ملنے والی دو کروڑ سالوں رقم یاشو میں اڑا دیتا تھا دارہ شکو کی یہی بات اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو بہت بری لگتی تھی شاہ جہاں چاہتا تھا کہ اس کے بعد دارہ شکو مغل باش شہد کا شہنشاہ بنے جس کا اعلان شاہ جہاں نے پہلے ہی کر دیا تھا جس بعد سے شاہ ججا اور اور انگزیب دونوں ہی خوش نہیں تھے اس کے علاوہ شاہ جہاں کا چوتھا بیٹا مراد بخش بھی اور انگزیب علیہ الرحمہ کو ہی باش شہ بنتے دیکھنا چاہتا تھا دکن پر حکومت کر رہے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ وہاں کے مشکل حالات سے گزر کر کافی انبھوی ہو چکے تھے وہ ایک مضبوط سلطان کے طور پر مغل سلطنت کی اصلی حق دار تھے جہاں دارہ شکو کو ایک کمزور اور عیاش انسان سمجھا جاتا تھا وہیں اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کو طاقتور حاکم اور ایک پکہ مسلمان مانا جاتا تھا